شرمگاہ میں اور آپ یہاں قدم قدم پہ جو چلتے ہیں نا ہمارے لئے نگاہ کا کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے انسان ہیں خطاکار ہیں اس لئے تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے پہلے کہا کہ نگاہوں کو نیچے رکھیں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے یہاں بڑی خوبصورت بات کی حضرت تھانوی کہتے ہیں دیکھیں جب اللہ نے شیطان کو دنیا سے نکالا تو شیطان نے اللہ سے کیا کہا کہ اللہ تُو نے مجھے جنت سے نکال تو دیا شیطان نے اللہ سے کہا کہ اللہ میں ان کے پیچھے سے آؤں گا ان کے سامنے سے آؤں گا ان کے دائیں سے آؤں گا اور ان کے بائیں سے آؤں گا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ نے شیطان کو بھلا دیا دو جہت ایسی ہیں کہ شیطان بھول گیا ایک اوپر کی اور ایک کہہ دیں ایک نیچے کی اب انسان اوپر دیکھ کے تو چل نہیں سکتا چل سکتا ہے اوپر دیکھ کے جو چلے گا وہ تو ٹھوکر ہی کھائے گا تو پھر ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے کر کے چلو اور اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مومنوں سے کہہ دو مردوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں یہی بہترین طریقہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ کہ یا معشر الشباب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں سے کہہ رہے ہیں من استطاع منکم الباء فلیتزوج جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے نکاح کرنے کی تو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے فہنہو اغد للبصر واحسن للفرج کیونکہ یہ نکاح تمہاری نگاہوں کو کنٹرول کرنے کا بہترین طریقہ ہے اور تمہاری شرم گاہوں کی حفاظت اسی نکاح کے ذریعے ہوگی اور اگر یہ نہیں کر سکتا طاقت نہیں ہے اس کے اندر اور اس کو پتا ہے کہ وہ گناہ کا شکار ہو جائے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا کہ بھئی پھر اس کے لیے یہی ہے کہ وہ روزے رکھے ہیں یہ تمہاری شہوت کو کنٹرول کرے گا میں نے جیسے پچھلے جو میں کہا تھا نا کہ فطرت غصہ حد سے بڑھ جائے تو برا ہے اپنی حد کے اندر غصہ رہے گا تو ٹھیک رہے گا یہ شہوت یہ فطرت اللہ نے انسان کے اندر جو رکھی ہے یہ اپنی حد کے اندر رہی گی تو بھی ٹھیک رہی گی یہ اگر اپنی حد سے زیادہ بڑھ جائے پھر انسان ایک نہیں چار چار نکاح بھی کرے پھر بھی اس کی یہ نگاہوں کی حفاظت کی گندی عادت اگر اس کو پڑھی ہے تب چار نکاح کے بعد بھی نہیں جا سکتی ہے یہ تو قدم قدم پہ مجھے یہ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی نگاہ کی حفاظت فرمائے اس کی ہم حد تل امکان جتنی کوشش کر سکیں کہ نیچے دیکھ کے ہم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اب آپ کہیں کہ یہاں پر تو قدم قدم میں تو نیچے بھی نگاہ کروں تو یہاں پر بھی گناہ ہیں تو اس کے لیے یہ بزرگان دین کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے جو آنکھ انسان کو دی ہے آج ڈاکٹر بیٹھتے ہیں بڑے بڑے سپیشلس بیٹھتے ہیں اس آنکھ کی جو ہے پوری سپیشلس جو ہے اس کا انسائیکلوپیڈیا نکالتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے میں آج ہی پڑھا تھا کہ یہ انسان کی آنکھ کی جو پتلی ہے دن میں جب انسان دیکھتا ہے روشنی کی طرف تو یہ آنکھ کی پتلی پھیلتی ہے اور جب انسان اندھیرے میں جاتا ہے تو یہ جو آنکھ کی پتلی ہے یہ سکڑ جاتی ہے اور چھے سے سات میل کا ٹائم لگتا ہے اس کو یہ سفر کرنے کا جو ہے نا اللہ نے ہمیں مفت دی ہے کوئی پیسے خرچ کی ہیں اس کے آج اگر میری اور آپ کی نظر تھوڑی سی بنائی ختم نہ ہو تھوڑی سی آنکھوں میں مسئلہ پڑ جائے نا تو میں اور آپ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں کہ کہیں میری بنائی ختم نہ ہو جائے جتنے چاہے ڈالر لگ جائے میں اپنی آنکھوں کی بنائی کے لیے خرچ کرنے پہ تیار ہو جاؤں گا کیونکہ میں نے اس سے اپنے ماں باپ کو دیکھنا ہے میں نے اس سے اپنے بہن بائیوں کو دیکھنا ہے جو میرے سے محبت کرتے ہیں میں نے ان کو دیکھنا ہے اللہ نے مفت دی ہے تو سوچیں یہ جو اگر اللہ کہہ دیتے کہ یہ جو پتلی کے پھیلنے کا اور بند ہونے کا جو طریقہ ہے اگر یہ تمہیں خود کرنا پڑتا کوئی ایسا بٹن اللہ لگا دیتے کہ تمہیں خود کرنا پڑتا تو تم پتلی کیا کر دیتے کوئی زیادہ کر دیتا کوئی کم کر دیتا اللہ نے آٹومیٹک یہ تمہارے اندر رکھ لی تو علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی کی بنائی ختم ہو جائے نا اور ڈاکٹر اگر اس سے کہہ دے کہ یہ بنائی تمہیں ملے گی تب ہی کہ اگر تم نے یہ یہ کام کرنے ہیں وعدہ کرو کہ یہ کرو گے یہ کرو گے یہ کرو گے انسان سارے وعدے کرنے کو تیار ہو جائے گا اب جیسے مثال کے طور پر کسی کو شگر ہو جاتی ہے کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں سے اجتناب کرو پریز کرو اس کو پتا ہے میرے لیے زہر ہے مشکل سے اگر وہ کسی کی خوشی کے لیے بھی تھوڑا سا کھا لے گا لیکن اس کے بعد وہ کہے گا میں نہیں کر سکتا میرے سے جو ہے یہ نگاہ کنٹرول نہیں ہوتی تو وہ یہی سوچے کہ اگر میری نگاہ ختم ہو جائے بنائی میری چلی جائے تو ڈاکٹر اس کو اگر کہے گا کہ تیری بنائی واپس آنے کا طریقہ یہی ہے کہ تُو نے غیر محرم کی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے تو تیری بنائی واپس آ جائے گی وہ سائن کرنے کو تیار ہوگا کی نہیں ہوگا